بریقوں کا ہمارا ایک ڈیلی کے سن جائے گا اسی ڈیلی کے سن میں محمد آجم خان راہو پاجی اور دلیب کمار بھوتپور گرہ منتی گوزات اور کئی ہمارے وہاں کے نیتا راستی جنتہ دل کے اور سماجباتی پارٹی کے گوزات کے بھی ساتھ تھے کل ملا کے کہنا یہ ہے کہ جو ہمیشہ ہم لوگ کہتے آئے ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی دیش کے بیکاس سے مہنگائی سے گریبی سے بجلی سے پانی سے بیماری سے کوئی باستہ نہیں اس کا دبائی سے بھی کئی بل ان کو ہندت تو کنارہ دے کے ہندو راست بنانے کا ہے اب پوری طرح سے جب اسپل ہو گئے ہیں دلی سرکا چلانے میں بھی مہاراستہ میں بھی اتفدیس میں بھی گوزات میں بھی تو یہ ایک کیبل دھرم کے آدھار پر اپنے بورٹ بٹوڑنے کا طریقہ ہے جس سے دیش توڑنے کا پورا سڈنٹر ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے سرکار اس میں کیبل پردیس کی سرکاریں سامنے نہیں ہیں یہاں پر دلی کی سرکار پوری طرح سامنے ہیں نانگپور جہاں آرسٹ کی ٹیننگ ہوتی ہے پوری طرح سامنے ہیں بار تھاکریں پوری طرح سامنے ہیں یہ مل کر کے دیش کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اسی لئے جو پر جلم ہوا ہے وہ تو لکھت آپ کو دے دیا ہے ہم لوگوں نے راجپتی سے بنمر پراثرہ کی ہے اور مجھے خوشی ہے کہ انہوں نے بڑے گمہرتا سے سنا ہے اور اب آپ سمجھ گئے کہ ہماری بات کتنی سچ ثابت ہوئی ہم کہتے تھے اتبدیس کی سرکار برخواست کرو مہاراستہ کی سرکار برخواست کرو گجرات کی برخواست کرنا چاہئے اور اتنا بڑیہ راج و بہار کے چل رہا ہے اس پر ان کی نگاہت تھی کہ اس کو پرخواست کر دیا اب تو آپ کے سامنے آ گیا ہے کہ بہار کی کتنی بڑیہ سرکار چل رہی ہے اور بہاتی جنتہ پارٹی کی سرکاریں پوری کی پوری آج آرسس بس ہندو پرسد اور یہ ہندو جاغن منچ اور سودیسی جاغن منچ اور بجنگ دل اور بدیاتی پرسد مل کر کے یہ سب کے سب یہی سرکار چلا رہے ہیں وہاں ڈی ایم موقع پہ ہے ایس پی موقع پہ ہے دفتر موقع پہ ہے لیکن ابھی تک جو لیڈر ہیں ان کے خلاب کوئی کاربائی نہ کرنا ثابت ہو گیا ہے کہ پوری کی پوری دلی کی سرکار اور راج سرکاریں یہ دیش کو بانٹنے کا سٹند کر رہے ہیں اس کے برود میں ہم لوگ لڑ رہے ہیں مجھے خوشی ہے کہ سندوستان کرنا کوئی لڑائی لڑ رہا ہے تو راستی لوگتان تیموچہ لڑا ہے اس لئے ہم نے سو میں کہا تھا کہ یہ سرکار نہیں بننا چاہیے اور بن گئی تو ہٹانا چاہیے اور اس کے لئے ہم ایسا نہیں ہیں ہم بالکل مانتے ہیں کہ اس کے لئے کانگیس بھی جمعہ دار ہے اگر سرکار گرا دی گئی ہوتی سرکار نہیں بنے دی ہوتی تو آج برے دردن ہمارے دیش کے گریبوں کو مہنگائی کے سارے کاروں کو نہیں دیکھنا پڑتا آئیے لکھا ہے ہاں میں نے کہہ تو دیا ہے کہہ دیا ہے میں نے کہا لکھا ہوا ہے بلکل گجرات مہاراستہ تدکار برخواست ہونا چاہیے تدکار لکھا ہوا ہے ہاں بلکل باقاعدہ ہم نے کہا کہ کتنی بڑیہ بہار کی سرکار آج بھی چل رہی ہے اور اسی لئے سوسری کہا تھا اتفدیس میں کیا گھماسان ہے آج لوٹ پاٹ گھسیت اتہ جار ہتی آئیں اس کے لئے پانچ فروری سے پانچ فروری سے راستی لوگ تانتے موچا کاندولن ایسا چلے گا کہ قبل اتفدیس کی سرکار ہی نہیں جائے گی دلی کی سرکار جائے گی پوری ان کو محابجہ دیا جائے سوچھا پوری دی جائے اور جو جمعہ دار بڑے بڑے لیڈر ہیں جنہوں نے حملہ کیا ہے کہ شرط پر ان کو گفتار کیا جائے ابھی تب سرکار بخارت کرنے کیلئے لکھتا دیا بخارت کی جائے پہلی مانگ ہماری ہیں یہ دھیان بٹانے کے لئے کہے پہ بحث ہوگی بحث ہونی چاہیے شرطہ کیوں ہے گریبی کیوں ہے کرمار جرسن کیوں ہوا ہے بیروزگاری کیوں دیس میں ہے یہ ساری کی ساری جمعہ داری ہے سکا چلانے دلی میں سکا چلانے والے چاہے کوئی رائے ہوں ان کی ہے جمعہ داری اگلا ہے پانچ فروری سے کارکم ہے آندولن اور تبدیل سے شروع ہوگا بیہار میں پرویس ہوگا اور بیہار سے پورے دیس میں ہوگا وہ سب ایک ہیں ہم لوگ وہ الگ سے جان چھو رہا ہے چلے چلے